سال دوہجار چوبیس کا لوگ سبح چناؤ بھلے ہی ایوی تھوڑا دور ہو لیکن چناؤ سے پہلے راجنیتک پارٹی کے نیتاؤں کی بیانبازی سے سیاسی جو ماحول ہے وہ گرماتہ نظر آ رہا ہے چناؤ سے پہلے راجنیتک پارٹی کے نیتاؤں کی بیانبازی سے یہ صاف ہو رہا ہے کہ چوبیس کا چناؤ جیتنا نہ تو ستہ پکش یعنی بی جے پی کے لیے اتنا آسان ہوگا اور نہ ہی وپکش کے لیے لیکن اپنے درشکوں کو یہ بتا دیں کہ کیا کانگریس پارٹی اب دوہجار چوبیس میں بی جے پی کو ٹک کر دینے کے لیے تیار ہے اور دو بڑے چہروں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا وہ دونوں بڑے چہرے گاندھی پریوار سے ہیں ایک ہے راہل گاندھی اور دوسری پریانکا گاندھی ایک اور جہاں چرچہ یہ ہو رہی ہے کہ راہل گاندھی کیا امیٹھی سیٹ سے اگر چناو لڑتے ہیں تو کیا سمرتی ایرانی کو امیٹھی سے ہرا پائیں گے دوسری طرف اب چرچہ یہی ہو رہی ہے کہ پریانکا گاندھی کو وانا نسی سے اتار دیا جائے اور پریانکا اگر وانا نسی سیٹ سے اترتی ہیں تو کیا چوبیس کے چناو میں وہ پی ایم موڈی کو ہرا پائیں گے لیکن دلچسپ موڈ اس میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے ورش نیتار راشد الوی نے یہ کہا کہ پریانکا گاندھی اگر وانا نسی سیٹ پر اتر جاتی ہیں تو دان منتری نرین موڈی کو واپس گجلات جانا پڑے گا کیونکہ یہ آندھی نہیں گاندھی ہے اور پریانکا گاندھی کی جو آندھی ان دنوں چل رہی ہے یا راہل گاندھی کی ان دنوں جو آندھی چل رہی ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تمام ستہ پکش کے جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈرتے گھوراتے نظر آ رہے ہیں اور یہی تو وجہ ہے جس طریقے سے راہل گاندھی کی جب سنسد میں انٹری ہوئی اور تمام مدوں پر جب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا مڑی پور جیسے مدے پر جب وہ پردان منتری نرین موڈی سے سوال پوچھ رہے تھے تو ستہ پکش کے کسی بھی سانسد کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا تو کیا اگر پریانکا گاندھی وارا نسی سے اترتی ہیں تو پردان منتری نریندر موڈی کو کڑی ٹکر دیتی نظر آئیں گی حالکہ کانگریس پارٹی کے تمام نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ پریانکا گاندھی کو اترنا چاہیے پریانکا گاندھی کا سمرتن کانگریس پارٹی کے تمام نیتا کر رہے ہیں ابھی حالکہ پریانکا گاندھی کی طرف سے ابھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ کیا وہ اس سیٹ سے وارا نسی سیٹ سے چناؤ لڑیں گی لیکن اگر پریانکا وارا نسی سیٹ سے اترتی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی 2024 کا جو چناؤ ہے وہ اور زیادہ دلچسپ ہوتا نظر آئے گا آج کے لئے تہیں آپ سے پھر تبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمشکار